بسم اللہ الرحمن الرحیم افغان طالبان نے وادی پنشیر میں باغیوں کی طاقت کو کچل کے رکھ دیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی وارزونز موجود ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں دن رات لڑائی ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں اب کچھ دن پہلے حقیقی ٹی وی کے ایک دوست نے کومنٹ میں پوچھا تھا کہ پنشیر کے حالات اب کیسے ہیں کیا یہاں افغان طالبان نے باغیوں کا صفایہ کر دیا ہے حقیقی ٹی وی نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ یہاں حالات کافی نارمل ہیں لیکن یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ امیجن کیجئے پورے افغانستان میں اس وقت امن ہے اس وقت پنشیر افغان باغیوں اور عالمی تاکتوں کے لیے ایک ایسی جگہ بچی ہے جہاں یہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں سے ہم افغان طالبان کو گہرنے میں کامیاب ہو جائیں جیسا کہ آپ نے دیکھا حال ہی میں یہاں افغان طالبان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ افغان طالبان نے پلٹ کر ان باغیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا ان باغیوں کی لاشے پہاڑوں میں ایسی بکھری پڑی تھی کہ انہیں اٹھانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا ریسینٹلی افغان طالبان نے اپنے چار جدید ترین ہیلیکاپٹروں کو پنشیر روانہ کیا تھا اور حقیقی ٹی وی نے آپ کو اس حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا کر دی تھی لیکن حیرت ہے جب بھی بحرونی دنیا سے امارت اسلامیہ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بڑی خبر آتی ہے افغانستان میں کہیں پر کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور ہو جاتی ہے ابھی ریسینٹلی روس نے امارت اسلامیہ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اہم ترین سٹریٹمنٹ دی تھی جس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کو آنے والے دنوں میں دنیا تسلیم کر لے دوستو روس اگر افغان طالبان کو تسلیم کرتا ہے تو دیکھیں انہوں نے کوئی بڑا کھیل یہاں کھیلنا ہے روس ایک ایسا ملک ہے پیوٹن کی ایک عادت ہے وہ کسی سے اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اس شخص کی یا اس ملک کی اس کو ضرورت محسوس نہ ہو آپ دیکھیں آج تک روس نے چچنیاں کی ہر وہ ضرورت پوری کی ہے ایون کہ روس اسے اس کی حیثیت سے بھی زیادہ نواست آیا ہے آخر ایسا ہے کیوں وہ اس لیے اس وقت روس حالت جنگ میں ہیں اور چچن جنگ جوہوں نے جس طرح روس کا ساتھ دیا ہے اس کی مثالیں دنیا میں بہت کم آپ کو ملیں گی ایک جانب آپ نے دیکھا پیوٹن نے کیسے دوسرے ملکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے لطاڑا تھا کیا ہم یہ سمجھیں کہ روس مسلمان ملکوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے لیے اب کچھ بھی کر سکتا ہے دوستو بھول کے بھی ایسا کبھی نہ سمجھنا رشیہ کی اپنی ایک تاریخ ہے انہوں نے ہمیشہ مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے ہاں یہ اور بات ہے اس وقت امریکہ اور یورپ کے مقابلے کے لیے روس کو طاقت چاہیے انہیں لڑنے کے لیے جانباز چاہیے پوری دنیا میں نظر گمائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ اس وقت رشیہ کے لیے کوئی فائدہ من ہو سکتا ہے اسی لیے دوستو افغان طالبان کو تسلیم کرنے کا مقصد ہی صرف اور صرف ان لوگوں کی حمایت حاصل کرنا ہے تاکہ مستقبل میں یکرین کی طرح اگر جنگیں ہوئیں تو افغان طالبان ان کا سیم چچن جنگزوں کی طرح ساتھ دے اسی لیے افغان طالبان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان یہودوں نصارہ کی چالوں میں ہرگز نہ آئیں اگر آپ سچے اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو ان لوگوں کی کیا مجال کہ یہ آپ سے دور رہ سکیں آپ ان کی ضرورت ہو سوچنے کی بات ہے اس وقت پوری دنیا انکلیڈنگ پاکستان کے آپ سے بلکل الگ تھلگ ہے لیکن کیا آپ کو اللہ پاک نے بھوک سے مار ڈالا ہے نہیں آپ سوچیں اللہ پاک اتنے مہربان ہیں آپ کی خوراک آپ کے گھر تک ایسے پہنچ رہی ہے کہ خود افغان کی عادت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے آپ دیکھئے ابھی کچھ دن پہلے افغان وزیر دفاع مولا محمد یاکوب نے بیان دیا تھا کہ وہ اپنے کمانڈوز کو بھارت میں تربیت کے لیے بہش سکتے ہیں ہاں اگر بھارت افغانستان کے ساتھ اپنے صفاتی تعلقات کو بحال کرتا ہے اب حال یہ ہے کہ دوسری جانب پورے پاکستان میں مولا یاکوب نے اس بیان پر سخت حیرانی کا اظہار کیا گیا دیکھئے افغان طالبان الحمدللہ اپنے وجود سے ہی پاکستان سے محبت کرتے چلے آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بھائی کی طرح اسے اپنائے لیکن قربان جائیں پاکستان میں جو اس وقت تماشا ہو رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے دیکھئے آپ کو خود اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ نے کیا خاک افغانستان کی مدد کرنی ہے ان سیاستدانوں نے پاکستان کو اتنا کرزوں میں ڈبو دیا ہے کہ دن رات بیروں نے اکاؤں کے فون آتے ہیں کہ صبح اڑ کر آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم زخموں سے اتنے چور چور ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ برابری کے تعلقات رکھ سکیں ہم سے تو افغان طالبان کی حکومت سو درجے بہتر ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایک وقت کا کھانا بھی کھائیں لیکن اس کے بعد انہیں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہو کہ تم ہمارے مکروز ہو تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو وغیرہ وغیرہ دوستو آپ حقیقی ٹی وی کی ان باتوں کو دل پر ہرگز مت لجے گا ایک جانب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنی حالت کو بھی دیکھتے ہیں تو دل جننے لگتا ہے لیکن دوسری جانب جیسا کہ حقیقی ٹی وی کی سب سے بڑی خبر بھی ہے ایک دفعہ پھر پنشیر میں صورتحال اس وقت اتنی خراب ہوئی ہے باغیوں نے طالبان کے جدید رین ہیلیکپٹر کو تباہ کر ڈالا ہے لیکن حادثہ میں ابھی تک جانبہک ہونے والوں کی تعداد سامنے نہیں آئی ہے دوستو اس خبر کی تصدیق بی بی سی نے بھی کی ہے افغان طالبان کے لیے دوسری افسوسنا خبر کے اکارڈنگ باغیوں کے ساتھ ایک بڑی جھڑپ میں افغان طالبان کے اہم ترین کمانڈر مولوی حمید اللہ شہید ہو گئے ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دوستو آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست سیف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ